ہائے گائیس سلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل گلف لائیب سٹائل بلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو کچھ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے تو چلیے شروع کرتا ہوں جاہز کمپنی میں ورک ٹائم کیا رہے گا کتنی ڈیلوری کرنا رہے گا اور ایک آدمی کتنی ڈیلوری کر پاتا ہے یہی سب بات کرنے والا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو پوری دیکھنا کیونکہ اگر ویڈیو پوری دیکھو گے تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں ڈیلوری کتنی کر سکتا ہے تو میں بتا دوں کہ ایک آدمی ایک دن میں ڈیلوری اگر وہ آرام سے کرے گا تو پندرہ سولہ ڈیلوری آرام سے کر سکتا ہے کرنے والے تو بائیس بھی کرتے ہیں بائیس بھی کرتے ہیں لیکن ایک نورمل آدمی اگر کرنا چاہے گا تو وہ آرام سے پندرہ سولہ ڈیلوری کر سکتا ہے اور کمپنی کو جو چاہیے ایک دن میں تیرہ ڈیلوری چاہیے تو اس کے اوپر آپ جو بھی کریں گے اگر میرے حساب سے اگر آپ تین ہی کر لیے تب بھی بہت ہو جائے گا اگر تین ایک ڈیلوری کے حساب سے جو کمپنی بول لئے بارہ روپیہ دینے کے لیے بارہ ریال تو اگر آپ تین ہی کر لیے تب بھی آپ کے لیے بہت ہوئے گا کیونکہ چھوڑا سو پلہ دو سو یہ آپ کی پگار آئے گی اگر آپ تین ڈیلوری روز اسٹرہ کریں گے صرف تین ڈیلوری اور تو چھوڑ دیئے باقی تو بھائی لوگ بہت ہمارے انڈیا میں ہمارے انڈیا کے بھائی لوگ بہت اچھے ہیں اور محنت کرنا بھی جانتے ہیں اور کمانا بھی جانتے ہیں تو اور بھی محنت کریں گے اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں مینیم جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اگر تین ڈیلوری زیادہ کر دیئے یا چھوڑ کر لیئے تو آپ چلیئے بارہ چھوڑ دیتے ہیں تیرہ چھوڑ دیتے ہیں دس روپیہ پکڑتے ہیں مطبعہ حساب پکڑ رہا ہوں دس روپیہ پکڑتے ہیں تو اگر دس روپیہ کے حساب سے اگر آپ نے چھوڑ دیلوری کی تو آپ کو یہ چھالیس روپیہ ڈیلی کا اسٹرہ ہو رہا ہے تو چھالیس روپیہ کساب سے اگر ہم مہینے کا کاؤنٹ کریں گے تو مہینے کا بارہ سو روپیہ ہوتا ہے تو بھائی میرے اگر بارہ سو روپیہ جو ہے آپ اسٹرہ کما لیتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دہ پلس دو اور پلس بارہ تو ٹوٹل آپ کو ہو جا رہا ہے سولہ اور بارہ اٹھائیس سو سولہ اور بارہ آپ کو اٹھائیس سو روپیہ ہو جا رہا ہے بھائی میرے اگر اٹھائیس سو روپیہ میں سے آپ اگر جو ہے چار سو روپیہ کھا جائیں گے پھر بھی آپ کو چھوڑ دیلوری بچے گے تو بھائی آپ آرام سے جو ہے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مہینے کا انڈین کتنا ہوگا تو جو بھی بھائی میرے آ رہے ہیں ان سے میں ریکوسٹ کروں گا کہ بھائی آپ آئیے اور محنت کریے اور ریال کمائیے اور دوسری بات ہے ایک بھائی نے کمنٹ میں بتایا مجھے کہ میرا جو ہے بیجا لگنے کو گیا ہے جاہز کا اور ایجنٹ بول لائے کہ مہینے کی تین سو چالیس ڈلوری کرنا ہے مہینے کی تین سو چالیس کرنا ہے تو بھائی میرے اگر مہینے کی تین سو چالیس کرنا ہے تو وہ دور کم ہو جاتی ہے کیونکہ جا کر مہینے کی تین سو چالیس کریں گے تو تین سو چالیس بھاگے تیس ایک دن کی سارے کیارہ مطلب بارہ ڈلوری پہ کریے ایک دن کی بارہ ڈلوری ہوتی ہے تو اس حساب سے اگر آپ تین سو چالیس کریں گے اور اس میں آپ کو ورک ٹائم کوئی نہیں ہے آپ اپنا ایک ٹائم خود بنانا جیسے کی میں نے بنایا ہوا ہے میں جو بنایا ہوا ہوں میرا جو ہے اور بھی کام ہے تو جیسے میں اور بھی کام کرتا ہوں تو میں ابھی آٹھ بج گیا ہے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں میں اپنا کام یہ جو دوسرا کام ہے میرا ختم کر چکا اب دوسرا کام کروں گا اب مجھے جو ہے ابتا ہوا ہو میں گا ہوں پھر میں جا رہا ہوں ناستہ کروں گا اپنا باس 3 پھر آکے میں اپنا کھانا بھی نہ کھا کے سو جاتا ہوں بھائی تو اس حساب سے آپ اپنا خود ٹائم بنانا کیونکہ کمپنی آپ کو گاڑی دی دی کی آئی ٹی بنا کے دی دی اور کمپنی کی جو بول دی ہے کمپنی نے بولا ہے ہم کو ایک دن میں تیرہ ڈیلوری چاہیے تو وہ تو تیرہ لے گی اس میں وہ کوئی گنجائز نہیں کرے گی اس کو تیرہ تو چاہیے تو چاہیے تو آپ اپنے حساب سے اپنا ایک ٹائم فکس کرنا کہ ہمیں کس ٹائم پر نکلنا ہے کس ٹ ٹائم تک ڈیوٹی کرنا کیونکہ ٹائم نہیں اس نے بول دیا ہمیں تیرہ ڈیلوری چاہیے تو تیرہ آپ کو کرنا ہوگا تو بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے اب بھائی لوگ نئے نئے آئیں گے تو تھوڑا پریسانی اور دکت ہوگی لیکن جیسے کہ ہم لوگ اب یہاں رہتے رہتے پرانے بھی ہو گئے کام بھی کر چکے ہیں ساتھ آٹھ مہینہ تو کچھ نالیج بھی ہو گیا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو معلوم ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ جب کام کے لیے نکلنا تو دو دن تین دن میں آپ خود سمجھ جاؤ گے کی اس طریقے سے کام کرنا کی طریقے تو اپنا ایک ٹائم بنانا اسی ٹائم پر نکلنا اور اپنا ایک ریٹن جانے کا ٹائم بنانا اس کے اندر آپ اگر تیرہ ڈیلوری کرنے کے بعد دو چار ڈیلوری اسٹرہ کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے نہیں کرنا چاہو گے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی آپ کو جبردستی کرائے گا بھی نہیں موسیقی